نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزن جی آپ کے ساتھ میں ہونیدہ احمد بولٹنگ کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتانے کی آج اسے دلی کا بجٹ سطر جو ہے وہ شروع ہوگا اہم خبر بڑی خبر آپ سے دلی کا بجٹ سطر کا آغاز ہونے جا رہا ہے ایک کس مارٹ کو کلاش گیلو جو ہے وہ بجٹ پیچ کریں گے شکشا اور سواستے پر کے جواز سرکار جو ہے وہ زور دے گی بجٹ میں سڑکوں کو بشوستر یہ بنانے پر فوکس رہے گا تو اہم خبر بڑی خبر شکشا اور سواستے پر خاص دور پر کے جواز سرکار کا فوکس رہے گا کیونکہ اس پر وہ زور دے گی اچھا خاصہ بجٹ میں سڑکوں کو بشوستر یہ بنانے پر بھی فوکس رہے گا تو آج سے دلی کا بجٹ سطر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ دلی واسے کو وہ کون کون سی سوکات ملتی ہے یا پھر دلی کا بجٹ دلی کی امیدوں پر کتنا کھرا اتر پاتا ہے تو اہم خبر بڑی خبر حالکی جو کہ جیواز سرکار ہے وہ یہ کہہری کہ سواستے کے چھتر میں شکشا کے چھتر میں ہم نے پہلے بھی بہتر کام کیا ہے اور اب کی بار بھی بجٹ میں جو ہمارا فوکس ہے وہ سواستے کے چھتر میں شکشا کے چھتر میں رہے گا کہ ہم شکشا کے چھتر کو کیسے اور بہتر بنا سکتے ہیں سواستے سیباں کو کیسے اور زیادہ درست کیا جا سکتا ہے اور اب بتا دیں آپ کو کہ کس سمارٹ کو کلاش گلو جو ہے وہ بجٹ پیش کریں گے تو آسے دلی کا بجٹ سطر شروع ہونے جا رہا ہے اور اب دلی سرکار کے بعد بات کریں گے راحول گاندھی کہ راحول گاندھی نے موڈی سرکار پر گمبھیر آروپ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ راحول گاندھی نے کہا کہ میرے بھاشر کو سرکار نے ریکارڈ سے ہٹایا ہے اور ساتھ ساتھ راحول گاندھی نے یہ بھی کہا کہ مجھے صدر میں بولنے نہیں دیا جا رہا بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ چار منتروں نے میرے پر آروپ لگا ہے میں ایک سانسد ہوں اس لیے سانسد میں مجھے بولنے دیا جائے ادانی مدے پر درے ہوئے ہیں پی ایم موڈی یہ بھی کہا راحول گاندھی نے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنے بیان پر معافی مانگنے سے راحول نے ساپ انکار کر دیا جب راحول سے سوال کیا گیا کل وہ تراصل پہنچے تھی سانسد ویدیش مطے بہاں سے باہر آئے اس کے بعد وہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی میڈیا کے وہ سامنا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جو بھی بولنا ہے میں ایک سانسد ہوں مجھے سانسد میں بولنے کی اجازت دی جائے حالکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے بولنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ ادانی کے مدے پر جو سرکار ہے موڈی سرکار ہے وہ دری ہوئی ہے تو بیان پر معافی مانگنے کی بات جب آئی راحول سے سوال کیا گیا کہ لگتار جو سرکار کے منتری ہیں لگتار کئی کے اندری منتری ایسے ہیں جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں اسی وجہ سے ہنگامہ جو ہے وہ لگتار برپا ہے سدن کی کاروہی لگتار ہنگامے کی بیٹ چل لی لیکن اس سوال کے جواب میں راحول گاندھی نے کہا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا بیان پر معافی مانگنے سے راحول گاندھی نے ساپ انکار کر گیا تو چار منتریوں نے مجھ پر گمبھیر آروف لگائے ہیں میں ایک سانسد ہوں اس دنے سانسد نے مجھے بولے دیا جائے آج ایک منٹ کے اندر میرے آنے کے بعد ایک منٹ کے اندر یہ پورا ماملہ ڈسٹریکٹ کرنے کا ماملہ ہے سرکار اور پردھان منتری جو ادانی جی کا مددہ ہے اس سے ڈرے ہوئے ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ پورا تماشا پریپیر کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پارلمنٹ ہاؤس پہ نہیں بولنے دیں گے کیونکہ جو مین سوال ہے وہ ابھی بھی ٹیبل پہ ہے ادانی جی اور پردھان منتی کا رشتہ کیا ہے جو ڈیفنس کانٹریکٹس ادانی جی کو دیے جا رہے ہیں وہ کیوں دیے جا رہے ہیں جو سری لنکا میں بانگلہ دیش میں بات ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی کس نے کی آسٹریلیا میں جو پردھان منتری جی اور سٹیٹ بینک کی چیرمن اور ادانی جی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی وہ کیوں ہوئی اس میں کیا ڈسکاس ہوا تو یہ سب سوال ہیں جو پردھان منتری جواب جس کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں اور یہ مین مین بات ہے میں ایم پی ہوں تو میری پہلی رسپونسیبیلیٹی پارلمنٹ میں جواب دینے کی ہے اور میں چاہتا ہوں کی پارلمنٹ میں جواب دینے کے بعد میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکسن تو آپ سن رہے ہیں تراؤل گاندی کو اور اب بات کریں گے دوبائی کی دوبائی کے برسٹل ہوتل میں انٹرنیشنل ایڈوکیشن آئیکونک اوارڈ کا آئی جن کیا گیا اور اس خاص موقع پر نیمز کے میڈیکل ایوییشن اور بیاسی بھکول کے سٹوڈنٹس نے بھی حصہ لیا کارکرم میں نامی شخصیت انہیں چھاتروں کو اوارڈ سے سمانت کیا دوبائی میں دادا صاحب فالکہ آئیکن آبارڈ فلم آرگنائزیشن کی طرف سے ہوتل بریسٹل میں انٹرنیشنل ایڈوکیشن آئیکن آبارڈ 2023 کا بھوی آیوجن کیا گیا کارکرم میں نیمز یونیورسٹی کے کئی سٹوڈنٹس بھی شامل رہے سمہاروں کی شروعبار شبہارم کارکرم سے ہوئی جس میں نیمز کی بی ایسی بھوگول کی سٹوڈنٹ انوروپا مونڈل نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ بھارتی سنسٹیتی کا پردرشن کرتے ہوئے مہیشا سر مردنی سٹروز پار بھارت ناٹیم نرطی کی شاندار پرستوطی بھی دی دادہ ساپ پال کے آئیکن آبارڈ میں شامل ہوئی نیمز یونیورسٹی کی میڈیکل سٹوڈنٹ نیلو اور گیتا کو پودھے پورس سے سانسر ارجون مینا لدھاک پرشاہسن کے درجہ پرابت منتری پریٹن بیبھاگ کے ایکزیکیوٹیف کاؤنسلر پنچوک تاشی اور مومبائی سے کامگار نیتا ابھی جیت رانے سمیز دوائی کے جے کے گروپ کے مالک جیتینری سنگالیا اور دوبائی کے ایل ایفیل گروپ کی ہینہ نے سممانت کیا نیمز یونیورسٹی سے یہاں پہ آہو ہوں یہاں پہ دادہ ساپ پال کے ایکونک انٹرنیشنل ایوارڈ کا فنکشن تھا جس میں مجھے انٹرنیشنل ایکیڈمک ایکسیلنس کا ایوارڈ ملا ہے اور پر دیت ایوارڈ ایوڈ لیکٹو تھانگ مائی پرنسپل سر ہی بیسٹ اور مائی ٹیچرز انہوں نے پروپر سپورٹ کیا پورا سپورٹ کیا اور ایوارڈ ملنا آپ کی پوری مہنٹ کو سفل بناتا ہے اور جو میرے جونیورس ہیں اور جو لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کسی کے لیے کی اگزیمپل بن پا ہوں گی اور ساتھ میں میں اپنے مدر این پادر ان کو ضرور تینک بولنا چاہتی ہوں کیونکہ وہی تھے جنہوں نے مجھے تروہ جنہی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے جنہوں نے مجھے بلیو رکھا اتنا اور میرے ٹیچرز اور یونیورسٹی کیونکہ ان کے سپورٹ کے بنا یہ بلکل بھی پوسیبل نہیں تھا سو ایک تھنکس to them بکوز they deserve this اس افسر پر انٹرنیشنل بیوٹی آئیکن اوارڈ دوہزار سے اس کبھی آیوجن کیا گیا جس میں نیمز یونیورسٹی کے ایویشن مینیشمنٹ کی سٹورنٹ بریڈنا شرما کو سممانت کیا گیا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کے لئے اور انہوں نے مجھے ایتا سپورٹ کیا ہے ساتھی شاتھ میں دکشا مام کا بھی ابحال پرکٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ اتنی بڑی اپورچنیٹی بھی ہے اور نمز یونیورسٹی بیس یونیورسٹی ڈادہ ساپ اوارڈ میں انٹرنیشنل ریال سٹیٹ اور بزنس سمیت دوسرے لائف سٹائل آئیکونک اوارڈ کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں نمز یونیورسٹی کے ایم بی اے سٹوڈنٹ ارنیم چوہان کو مومبائی کے کامگر نیتا ابھیجید رانے دوبائی کے جے کے گروپ کے مالک جیتیندر سنگالیا اور ایم ایف ایل گروپ کی دینہ نے سمانت کیا بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اتنی جلدی ملے گی کیونکہ جو سٹارٹ اپ ہم نے سٹارٹ کیا تو لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ ان سٹارٹ اپس کا کچھ نہیں ہو سکتا کوئی بھی ان سب میں جیت نہیں سکتا بڑ ہماری یونیورسٹی نے ہم پہ بھروسہ دکھایا اور کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہمارے چیئرمنٹ سنر کومنٹ سنر اور الکم نے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا اور کہا کہ تم لوگ جو چاہو کر کے آگے بڑھ سکتے ہو اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو یونیورسٹی ہمارا ساتھ دے گی اور آج ہم دوئی مجھبی آوارڈ اپنے ہاتھ میں لے کے فیل کر پا رہے ہیں کہ ہاں ہماری یونیورسٹی ہمارے ساتھ دی ہماری تیچرز ہمارے ساتھ دے ہماری فیملی ہمارے ساتھ دے اس خاص موقع پر نیمس یونیورسٹی کی ایسسٹینٹ پروفیسر الکا بیجے کو بیش لائف ٹائم اچھیومنٹ آئیکن آوارڈ دو ہزار تیج سے نوازا گیا ساتھ ہی ایم پی ٹی سٹوڈنٹ اویرال بھٹ کو نامی ہستیوں نے سممانت کیا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہی آوارڈ لے کے اور میں دکشا مائم چیرمن سر اور نیمس یونیورسٹی کو دل سے تینکس کرتے ہوں اور یہاں مجھے آوارڈ کے لیے چوز کیا گیا انہوں نے مجھے بہت سپورٹ تھی اور یہ مجھے آوارڈ ملا اس لئے میں ان کے لیے دل سے شکریہ ہدا کرتے ہوں میں نیمس یونیورسٹی جائپور راجستان کا چھاتر ہوں میں دوبائی دادہ سائب فال کے آوارڈ کلک کرنے آیا ہوں جس میں میں نے لائف سائل آئیکونک آوارڈ کی کٹیگری میں آوارڈ جیتا ہے اور میں بہت ہی خوش ہوں یہ آوارڈ لے کر اور میں اپنے پیرنٹ اور اپنی ٹیچرز کو اس کے لیے تھینکس بولنا چاہتا ہوں وہ سبھی لوگ جنہوں نے میری یہاں تک پہنچنے میں مدد کی اور مجھے اس کابل سمجھا کہ میں یہ آوارڈ کو جیتا ہوں میں ان سبھی کو تھانکس بولنا چاہتا ہوں دوبائی میں آئیو جیس اس انٹرنیشنل آوارڈ شو میں دیش ویدیش سے تمام ہستییں شامل ہوئی جس میں کئی کارکروموں کا بھی آئیو جن کیا گیا تھا آوارڈ شو میں چھاتروں کون کے سرہانی کام کے لیے سممانت کیا گیا بیرو ریپورٹ نیوز انڈیا دوبائی میں دوسرے دادا صاحب فال کے آئیکن آوارڈ کا آئیو جن کیا گیا اور جس میں بولی ووڈ کی کئی جانی مانی ہستیاں شامل ہوئی وہی زوران نیمس یونیورسٹی کی ڈائریکٹر والفیر اور نیوز انڈیا کے ایمڈی دکشا شرما کو بھی سمبانت کیا گیا دکشا شرما کو ان ایف ایل انویسٹمنٹ کے آسک چودری اور بولی ووڈ کے ایکشن ڈائریکٹر تینو ورمالے سمبانت کیا دوسرے کے استرادی کچھ لیٹ تیرانی کے ایخوانی حرکتر جوز جیش ڈائریکٹر 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 موسیقی 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 ہے سپریم کورٹ میں اب اس معاملے پر سنوائی پاس ججو کی سویدھانک بینچ کرے گی حالا کی سملائنگک ویوہا پر کیندر سرکار نے آپتی جتائی ہے اور سپریم کورٹ میں اس کا ویروت بھی کیا ہے کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ اگر سملائنگک جوڑا ویوہا کرتا ہے تو اس پر جو بچہ وہ گود لیں گے اس پر اس کے جو مانسک سنتولن ہے اس پر گلت اثر پڑ سکتا ہے اور جروری نہیں ہے کہ سملائنگک جوڑے کا بچہ بھی سملائنگک ہی ہو چیف جسٹس کی اگوائی والی تین ججو کی پیٹ نے اس معاملے کو سمویدھان پیٹ کے پاس بھیجے جانے کی سپارش کی ہے کیندر سرکار کی حلف نامے پر جواب داخل کرنے کے لیے یاچکہ کرتاؤں کو تین ہفتے کا سمیں دیا گیا ہے اب سملائنگک جوڑوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کو سپیشل میریج ایکٹ کے تحت ان کے ویوہا کو بھی ریجسٹریشن کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں تین سو ستتر کے بعد یہ ادھکار دیا گیا ہے کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں اپنا ریلیشنشپ آگے بڑھا سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم شادی بھی کر سکے تو شادی کرنے کو لے کر یہ پورا ویوہا چھڑا ہوا ہے اور اسی پر دیکھئے میں نے کئی سارے ایسے سملہنگک لوگوں سے بات کی ٹرانسجنڈر سے بھی میں نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرکار کے نمائندے نہیں ہیں سرکار کے کہنے پر ہم نہیں چلیں گے اور ہمارا جس سے من کرے گا ہم اس سے شادی کریں گے اگر ہم ایک رشتے میں ہیں اور اس سے ہم شادی کرتے ہیں تو اس میں کونسا ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس طریقے کے جواب جو ہے سملہنگک جوڑوں کے دوارہ دیے گئے ہیں اور وہ سراسر کے اندر کے اس فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جسٹس پی ایم نڈ سمح اور جسٹس جے بی پاردی والا کی بینچ نے کہا کہ یہ مدہ ایک اور اسمویدھانک ادھیکاروں اور دوسری اور وشیش ویبہ آدینیم سہت وشیش ویدھائی آدینیموں کا ایک دوسرے پر پر بہب ہے بینچ نے کہا ہماری رائے ہے کہ یہ اٹھائے گئے مدہ کو سمویدھان کے انوچیت ایک سو پیتالیس تین کے سمبند میں پانچ نیا ادھیشوں کی پیٹ زوارہ حل کیا جاتا ہے تو یہ اچت ہوگا اس پرکار ہم ماملے کو پانچ نیا ادھیشوں کی سمویدھان پیٹ کے سمکش بھیجنے کا نردیش دیتے ہیں الگی بیٹی کومیونیٹی ہے ان کو ایک ہمیں لیگلائز کرا گیا ٹھیک ہے ان کا ساتھ رہنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ سمبند بنانا وہ سب ایک لیگلائز ہو چکا ہے اب بات آتی ہے کہ صرف اس سے کیا ان کو پورا ادھکار مل رہا ہے کیونکہ اگر ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا ایک انڈ کیا ہے ہمیں شادی کی طرف ہم سارا انسان سوچتا ہے کہ ہم شادی کریں تو یہاں شادی پہ اوویسلی انہوں نے ایک اچھی کا دائر کری یہ کہتے ہوئے کہ ہم لوگوں کو شادی کا ادھکار دیا جائے جیسے کی ایک آم پورش محلہ شادی کر سکتے ہیں جو پیٹیشنرز ہیں کہنے یہ کہنا ہے کہ اس کو مانتہ دی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے سپیشل ماریت آیا جو ہے ہندو ماریت آیا جو ہے وہ کہتا ہے اینی ٹو ہندو اینی آیا انی ٹو پرس honestly تو اینی ٹو پرسن یا اینی آیا انی ٹو ہندو Syd اگر ہم اس ایسے مددے کو اٹھاتے ہیں یا ایسے مددے کو 등 سے لایا کا قلعہrire کرا جاتا ہے تو اس کیس میں کیا ایڈاپشن پہ بھی پھر بات ہونی چاہیے کیونکہ جو بچہ وہاں سے ایڈاپٹ ہوگا پھر اس کو کیا دکار ملنے چاہیے تو بہت ساری چیزیں یہ رکھتے ہوئے اس سپریم کورٹ نے اس کو پانچ نیادیش کی بینچ کے لیے ستھگت کر دیا ہے اٹھارہ اپریل کو یہ لگے گا فائیو بینچ کیا گے کیونکہ یہ کونسٹیوشن کا مددہ ہے تو آرٹیکل 145 یہ کہتا ہے کہ آپ جب پانچ بینچ بیٹھیں گی اس کو اسی طرح سے ڈیسائیڈ کیا جائے سملہنگک ویبہا کو کانونی مانتہ دینے کا مددہ نہ صرف ناغرک ہونے کے حق سے جڑا ہے بلکہ انسان ہونے کے ناتے نیسنگک ادھکاروں کے دائرے میں بھی آتا ہے آج گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سیم سیکس میریج کو مانتہ نہیں ملنے چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بھارتی سماج کے کلاف ہے مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا ہے یا جس نے بھی یہ پیٹیشن ڈالی ہے اسے خود اپنے بھارتی سماج کے اور بھارتی پہلے کلچر کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ یہ جو سملہنگ اکتا ہے آپ خجراؤں میں دیکھ سکتے ہیں آپ ارد نارشور کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ شکھنڈی کو کیسے بھول سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سماج کے کلاف ہے تو آپ سچ میں خود آپ شاید اپنی نولیج کو بڑھائیں اور کلچر کے بارے میں پڑھیں کیونکہ یہ کلچر سے کہیں بھی اپوزٹ نہیں ہے یہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا آنکھیں بند کرنے سے سچ بدلتا نہیں ہے بطور ناگرک ہر کسی کو کریمہ پون جیون کا ادھیکار اس کا نہ صرف سمپیدھانک حق ہے بلکہ یہ اس کے اصدتف سے بھی چھڑا ہوا ہے میں تو چاہتی ہوں کہ ہر کسی کو رائٹ ملے ہر کسی کو برابر کا ادھیکار ملے وہ اپنا جیسے رہنا چاہے ویسے رہے اور اپنے جیندگی خوش ہو کے جیئے جس سے شادی کرنے اس سے شادی کریں کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے اور نہ لینی ہے اس کو کیونکہ سماج میں سب کو برابر برابر رائٹس ملے ہیں سب کو برابر کا ادھیکار ہے اور شادی کا ادھیکار بھی خود کا ہوتا ہے دوسروں سے پوچھ شادی کرنا یہ ضروری نہیں ہے شادی کرنے کے بعد وہ کہاں جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ سب اپنے حساب سے جیئے اور گورنمنٹ کو بھی ان کے وچاروں کو سمجھنا چاہیے ان کو سمجھ کے اپنی پولیسی بنانی چاہیے تاکہ ان کو آگے چاہ کے کوئی پوابلم نہ ہو اس سمودائی سے آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ سمویدھان کے انوچھت 21 میں جو پرابردھان ہے اس کے ذریعے ہی یہ ادھیکار ہر ناغرک کے لیے سنشت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سملہنگک ویباہ کو کانونی مانتہ کا ماملہ سمانتہ کے مولک ادھیکار سے بھی جڑا ہوا ہے اگر ہم 2018 کی ججمنٹ کی طرف بھی جائیں تو اس میں کلیر ورڈیکٹ فور دہ گورنمنٹ کہ سرکار کو کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے ایک نون بائز ایک ایسے سماج کو بنانے میں جہاں سملہنگک لوگوں کی پرتی ہین بھاو نہ نہ بڑے پر یہ قدم اس کے بالکل وپریت ہے سرکار آج جو یہ قدم اٹھا رہی ہے وہ اس سماج کے لیے ہین بھاو کو بڑھائے گا اور مجھ جیسے یا میں کہتا ہوں میں آج اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بہت پریولیجڈ ہوں کہ میرے پاس میری ماں ہے گھر ہے اور ہر طریقے کا سنسادھن ہے پر وہ بچے جو گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے جو ڈرتے ہیں اپنی تلہنگک تاکیہ بارے میں بات کرنے کے لئے ان کے ویرود ایسی باتیں اور ان کو ڈر آئیں گے اور ان کو گھر میں بند اور گھٹنے کو مجبور کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دیش میں سملہنگک سمبت بیدھانک ہے تو پھر سملہنگک بیوہ کو مانتا اس کا اگلا پڑا ہونا چاہیے میرے ساپ سے ہر انسان کا ایک حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لائف میں جو بھی کر رہا ہے یا جو بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے نہ کی سرکار کے ہاتھ میں بکوز سرکار ویسے بھی کافی جگہ کافی انکمپٹنٹ رہتی ہے جہاں تک ہماری پرسنل لائف ہیں وہاں پہ everybody should have right i think to take decision اور اپنے زندگی کے بارے میں کیسے آپ اپنی زندگی نبھانا چاہتے ہیں کیسے آپ اپنی زندگی آگے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو i think یہ انڈیویجوال پرسپیکٹیو آپ کے خود کے ہاتھ میں نہ کی سرکار کے ہاتھ میں بکوز سرکار شاید اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ ایک انسان جو بہت کچھ جھیل رہا ہے بکوز اف you know this societal pressure تو اس کے لیے ایک ایسا انسان ڈھوننا اپنی زندگی میں یا ملنا جو اس کو جیسا وہ انسان ہے اسی طرح سے اس کو اپنائیں اور دو انسان اگر ساتھ میں ملکے ایک زندگی وطیت کرنا چاہتے ہیں تو i think کسی کا حق نہیں ہے وہ چھیننے کا سملینگک ویباہ کے کانونی مانتہ کو لے کر آرے تیس مہا سچیب تتہ ترے بھوز بولے نے مدی برش سنگ کا رکھ سپشٹ کیا اور کہا کی حالانکہ یہ سمودائے کے لوگوں کو بھی باقی ناغرکوں کی طرح وہ سارے حق ملنے چاہیے جو ہمیں بطور ناغرک سمدھان اور دیش کے باقی کانونوں سے ملتا ہے لیکن دیش کی جنتہ اس کو لے کر کیا سوچتی ہے نیوز انڈیا نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی مجھو لگتا ہے کی پیار پیار ہے without gender without caste without religion without race love is love lust should be celebrated so i guess it's pure valid and it should be happening پرگردی کا نیم ہے same says marriage کی اگنیش ٹو میں پرگردی کا نیم ہے ایک لڑکا ایک لڑکی ان دونے کا جو شاہد یہ that is proper from the god also and from the culture also we are the Indian culture so we have to accept تو یہ جو شادی کے اگنسٹو سننرل گورنمنٹ نے سپری انگورٹ میں جوئی گیا اور اپسیلولی ایم ڈام اگریڈ آن در بکو جو شادی ہے پروپر لیڑکا لیڑکی یہ انڈین سمسکر ہے بیار فون دینین کلچر تو بیار ٹیکسوڈ دار کلچر تو داو پیچ میں فیلال سملنگی ایک شادی جو ہے وہ فسی ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جب اہم سنوائی ہوگی تو کیا نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے فیلال اس بلچر میں ابھی کے لئے اتنا ہی آپ دیجو اجازت لیکن میں نیوز انڈیا کے ساتھ